اے ہوں نا میں جانے بس بات جانے سنے ایک منٹ ایک منٹ سنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ سنم جعوید کو آج تیرہویں مقدمے میں ایسا یہ اسلام بار میں گرفتار کیا تھا کیمروں کے ٹارک کر رہے ہیں پیچھے کیمرے لائٹ چار رہے ہیں جان میں سنم کے خلاف اہام ریاستی داروں کے خلاف بغاوت پہ اکسانے کا الزام تھا آج ہم صبح نو بجے جالت میں آئے سنم جعوید کو پہل ایک بجے پڑیوز کیا گیا ایک بجے سے لے کر ساڑھے تین بجے تک عدالت میں مفسد دلائل ہوئے ساڑھے مین سے لے کر سوا پانچ بجے تک تقریباً دو گھنٹے جج سب نے اپنا آرڈر ڈکٹیٹ کیا تفصیلی دلائل سننے کے بعد عدالت اس رتیجے میں پہنچی ہے کہ یہ بھی مقدمہ تیرمہ سنم جعوید کے خلاف چیلی مقدمہ تھا رک جاؤ سنم جعوید اور سنم جعوید بازارتہ طور پر آپ سمجھتے ہیں رہا ہوئی ہیں جب سنم جعوید سے نکلی جس جس مقدمہ میں اس کو جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا یا جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا اب بھی اسلام پر بلس نے کل جا کے ججرہ والا سے عرشت کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم سنم جعوید کو ابھی لے کے باہر نکل رہے ہیں اور کوئی سنم جعوید کو پرانے پیٹرن کے مطابق عرشت نہیں کرنے آیا یہی ہماری امید ہے نہ ہی ہم یہاں سے جلد بازی میں بھاگ رہے ہیں نہ ہی ہم کہیں جا رہے ہیں سنم جعوید نے پندرہ سولہ مہینے جس طرح کا اپنا ریزسٹنس یا دلیری سے بہادری سے سمائل دے کے موہ پہ جس مقدمہ کو سامنا کیا ہے جس طرح ان مقدمہ کا سامنا کیا ہے کتائی طور پر بھی اس کا کریکٹر آپ کے سامنے ڈیفائن ہو بیا کہ یہ بزکل خاتون نہیں ہے اور بڑی ہی جوا مردی سے بڑی ہی عزت سے اور بڑی بہادری سے اور پاکستان کی لیفیکشن کی تاریخ میں یہ واحد خاتون ہے جو اس عمر میں جس کو سب سے ادا وٹمائز کیا گیا اور یہ پاکستان کی تاریخ واحد خاتون ہے جس سے اس عمر میں جس طریقے سے انتہائی موزس طریقے سے انتہائی دلیری سے مقدمہ کا سامنا کیا یہ اپنی مثال آپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح سنم جعوید خان ہے اسی طرح جو باقی خواتین ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں خواتین ہیں یہ ہماری سب کی سانجی مائیں بہنیں بیٹیاں اور بیوی ہیں برائے مربانی ڈاکٹر آلیا حمزہ ڈاکٹر یاسمی راشد اور باقی جتنی خواتین ہیں باقی جو خواتین ہیں جتنی خواتین ہیں ان کو اسی طرح سنم جعوید کی طرح فل فور جو ہے وہ ریاب کیا جائے ایک منٹ ایک منٹ سنے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرہویں مقدمے میں ایسران آباد میں گرفتار کیا تھا کیمروں کے ٹارک کر رہے ہیں پیچھے کیمرے لائٹ چڑھ رہے ہیں جہاں میں مائم کی خلاف عام باری آلیاوٹی داروں کے خلاف بغاوت پہ اپسانے کا الزام تھا آج ہم صبح نو بجے عدالت میں آئے سنم جعوید کو پہر ایک بجے پروڈیوز کیا گیا ایک بجے سے لے کر ساڑھے تین بجے تک عدالت میں مفسد دلائل ہوئے ساڑھے مین سے لے کر سوا پانچ بجے تک تقریباً دو گھنٹے جج صاحب نے اپنا آرڈر ڈکٹیٹ کیا تفصیلی دلائل سننے کے بعد عدالت اس ذاتیجے میں پہنچی ہے کہ یہ بھی مقدمہ تیرمہ سنم جعوید کے خلاف چلی مقدمہ تھا رک جاؤ سنم جعوید بازارتہ طور پر سمجھتے ہیں رہا ہوئی ہیں جب سنم جیل سے نکلی جسے اس مقدمے میں اس کو جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا یا جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا اب بھی اسلام پر کھل اس نے کل جا کے دودھرہ والا سے ارسٹ کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم سنم جعوید کو ابھی لے کے باہر نکل رہے ہیں اور کوئی سنم جعوید کو پرانے پیٹرن کے مطابق ارسٹ نہیں کرنے آیا یہی ہماری امید ہے نہ ہی ہم یہاں سے جلدبازی میں بھاگ رہے ہیں نہ ہی ہم کہیں جا رہے ہیں سنم جعوید نے پندرہ سولہ مہینے جس طرح کا اپنا ریزسٹنس یا دلیری سے بہادری سے سمائل دے کے موہ پہ جس مقدمے کو سامنا کیا ہے جس طرح ان مقدمات کا سامنا کیا ہے کتائی طور پر بھی اس کا کریکٹر آپ کے سامنے ڈیفائن ہو گیا کہ یہ بزکل خاتون نہیں ہے اور بڑی ہی جوا مردی سے بڑی ہی عزت سے اور بڑی بہادری سے اور پاکستان کی لیٹیکیشن کی تاریخ میں یہ واحد خاتون ہے جو اس عمر میں جس کو سب سے ادا وکٹمائز کیا گیا اور یہ پاکستان کی تاریخ واحد خاتون ہے جس سے اس عمر میں جس طریقے سے انتہائی معزز طریقے سے انتہائی دلیری سے مقدمات کا سامنا کیا یہ اپنی مثال آپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح سنم جعوید خان ہے اسی طرح جو باقی خواتین ہیں نے بار بار کہہ رہا ہوں خواتین ہیں یہ ہماری سب کی سانجی مائیں بینیں بیٹیاں اور بیوی ہیں برائے مربانی ڈاکٹر آلیہ حمزہ ڈاکٹر یاسمی راشد اور باقی جتنی خواتین ہیں باقی جو خواتین ہیں جتنی خواتین ہیں ان کو اسی طرح سنم جعوید کی طرح فل فور جو ہے وہ رہا کیا جائے آپ سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ آج بہت زیادہ تفصیلاً سنم جعوید سے سوال جواب مت کیجئے گا چند ایک سوال کر لیں چند ایک سوال کر لیں